محمد وحیم ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے آئیے ہم اس مہینے میں استغفار کریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ کتنے بڑے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہگار تھا اتنا بڑا گناہگار کہ اس کو نیکوکار تو دور کی بات خود گناہگاروں نے بدماشوں نے خطاکاروں نے چھوڑ دیا اور آخری عمر اس نے تنہائی میں وقت گزارنا شروع کیا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو عموما ہوتا ہے کہ آخری ایام میں آپ کو پچھلے تمام زندگی کے لمحات یاد آتے ہیں کہ کر گئے اس نے اپنی اکاؤنٹیبلیٹی احتساب شروع کیا اور کہا کہ واقعی میں بہت بڑا گناہگار تھا اب آخری ایام اس کے روتے دھوتے گزرتے کیا عجیب دعا اللہ تعالی نے اس کے دل میں ڈالی ایسی دعا کے جو میں اور آپ پڑھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں کیا دعا تھی اس نے اللہ کو مخاطب پر کے کہا یا من لہو الدنیا والآخرہ ارحم من لیسا لہو الدنیا والآخرہ اے وہ کہ جس کے پاس دنیا اور آخرت ہے رحم کر اس پر کہ جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے یا من لہو الدنیا والآخرہ ارحم من لیسا لہو الدنیا والآخرہ یہ کہتے 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 اس کا آخری وقت آیا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرنی ہے کہتے ہیں کہ اس کی موت پر آس پاس کے لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجائے اور اس کی لاش کو دفنانے کی بجائے کوڑے دان میں بھیگ دیا اسی جگہ کے ایک عالم دین کچھ جگہوں پہ ہے کہ پیغمبر کے خوام میں ہاتھ بے غیبی سے آواز آئی کہ جاؤ ہمارے فلا بندے کو عزت و تقریم کے ساتھ غسل و کفن دو اور متقیب پریزگار لوگوں کے عبرستان میں دفن کرو معالم دین یا پیغمبر پریشان ہو گئے کہ اللہ وہ بڑا گناہگار ہے اگر میں نے اس کی لاش کو کوڑے دان سے اٹھانے کی بھی کوشش کی تو مجھ پر لعن دان ہوگی اللہ نے کہا کہ نہیں اس کو ہم نے معاف کر دیا ہے اور اپنے مقرب لوگوں میں بندوں میں شامل کر دیا ہے اس نے کہا کہ اے اللہ وہ کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے معاف کر دیا اس نے کچھ نہیں کیا دا کوئی نمازیں کوئی روزے کوئی ہنچ کوئی لمحہ چڑھا وزیفہ کچھ نہیں فقط ایک جملہ اور ندامت کا ایک آنسون گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایک ندامت کا آنسون آپ کی تمام زندگی کے گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے